اس باپ کا مقصود یہ ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کر لیا اپنے شیخ سے یا کسی محدث سے اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو پیچھے اس کے اہل و عیال ہیں دو صحباب ہیں یا اپنا علاقہ اپنا بطن اپنا شہر وہاں لوٹے اور جا کر وہ علم ان کو منتقل کرے جو سماع علم کا کیا اپنے شیخ سے جب اپنے علاقے میں پہنچ جائے گھر بار میں لوٹ جائے وہ علم ان تک منتقل کرے یہ اس باپ کا مفاد اور اس کی مراد ہے اور امام خیر رحمہ اللہ نے دو حدیثوں سے اسے دلال کی ہے ایک حدیث مطن میں سند کے ساتھ پیش کی اور ایک حدیث مالک بن حویرس کی معلق ترجمت الباپ میں پیش کی وہ حدیث صحیح بخاری ہی میں سند کے ساتھ موجود ہے دونوں کا ایک ہی معنی ایک ہی آپ کی تلخی ہیں کہ تم یہ علم مجھ سے سن چکے اب اپنے آہل کو جا کر اس علم کی خبر دو اور اپنے آہل کو بیان کرو اور عقیقہ دی ہے کہ اس علم کے ساتھ یہ دین طرح کا تعلق انتہائی پر گزید ہے بلکہ چار طرح یہ چار چیز ہیں اللہ اس شخص کے چہرے کو تروتادہ کر دے دنیا اور آخرت میں دنیا میں اس طرح کو اس کو خوش کر دے چہرہ پر رونق اور تروتادہ کب ہوگا جب دل غم سے خالی ہے اس شخص کو کوئی غم نہ اور قیامت کے دن چہرے کی طرح تازگی جنت کی نعمتوں کے ساتھ اور اللہ کے دیدار کے ساتھ تعریف فی وجوہ نظرت النعیم بڑی عظیم دعا جس کا حدیث کے ساتھ چار طرح کا تعلق سامع منی حدیثا میری ایک حدیث سن لے ایک حدیث فحافظہو اس کو یاد کر لے لفظا یا معنی فوعاہو اس کو سمجھ دے الوعی الفہم اور فعداہو کما سامعہو پھر جیسے سنا اسی امانت کے ساتھ آگے پہنچا دے یہ چار طرح کا تعلق ہے اور یہاں اس چوتھے تعلق کی نشاندہ ہی ہے تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبدالقیس علی ان یحفظو الائیمان والعلم نبی رسولان نے ترغیب دی وفد عبدالقیس کو کہ وہ ایمان والعلم جو ہے اس کو یاد کر لیں جو ایمان والعلم مجھ سے حاصل کیا ہے اسے یاد کر لیں اپنے پاس معفوظ کر لیں وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاَهُمْ جو پیچھے لوگ چھوڑ کر آئے ہیں اپنے قبیلے کے لوگ اپنے اہل وعیال انہیں جا کر خبر دیں انہیں جا کر خبر دیں جیسا کہا گے حدیث میں آ رہا ہے وَقَالَ مَالِكُ بِنِ حُوَیْرِسِ مَالِكِ بِنِ حُوَیْرِسِ رضی اللہ عنہ نبی الاسلام کے صحابی جو ان صحابہ میں شامل ہیں جو آخر میں اسلام لے ہیں اور یہ یمن سے آئے تھے اسلام قبول کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ تبوک کی تیاری کر رہے تھے نو حجری اور کچھ وقصات رہے پھر آپ نے ان کو واپس یمن بیج دیا کہ جو تم نے علم مجھ سے لیا ہے وہ جا کر یمن میں لوگوں کو سکھاؤ اور پھر ایک سال بعد دوبارہ آئے نبی الاسلام خدمت میں دس حجری اور گیارہ حجری میں اللہ کے بیارے بے غمبت فوت ہو مالک ابنِ حُویرِسِ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کا رفل یدین نقل کیا نماز شروع کرتے ہوئے ربو جاتے ہوئے اور ربو سے اٹھتے ہوئے نو حجری میں واپس لوٹ گئے ایک سال بعد دس حجری میں کہتے ہیں کہ صحابہ اور نبی الاسلام نے کمبل اڑے ہوئے تھے سردی کا موصول تھے اور کمبل کے اندر ان کے ہاتھ رفل یدین کے لئے حرکت کر رہے تھے دس حجری اور گیارہ حجری کے شروع میں نبی الول میں آپ فوت ہوئے کہ منسوخ کا کوئی مائی کا حلال جو منسوخ ہونے کے دعوے کرتے ہیں ان دو چار مہینوں میں اس کا منسوخ ہونا ثابت کرو یہ نبی الاسلام کی دائمی سنت آپ کی تیش سالہ زندگی میں جو نمازیں ہیں ایک رکعات بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نے وہ ایک رکعات رفل یدین کے بغیر ادا کیا تو یہ حدیث امام بخاری کے شیخ محمد بشار سے مروی یہ حدیث صحیح بخاری میں دس مقام پر مضبور امام بخاری نے دس مختلف باب قائم کر کے اس حدیث سے مختلف مسائل کا استنبات کی ہے اور ہر جگہ مختلف شیوغ ہیں تو اس بات کے دلیل ہے امام بخاری رحمہ اللہ یعنی کثیر العسانیت بے شمار عسانیت کثیر العلم تھے دس جگہ یہ حدیث بیان کی ہے مختلف مسائل کا استنبات کرنے کے لئے اور ہر جگہ مختلف شیخ سے یہ حدیث نقل کی اور اس کے راوی عبدالعہ بن عباس اور ابن عباس کے شاگت ابو چمرہ جن کا نصر بن عمران البصری ابن عباس نے یہ حدیث کی وہ بیان کی یہ ابو چمرہ ابن عباس کثیر بیٹھا ہونا یہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس نزل عنہ مجھے اپنی چارپائی برسات پٹھایا کرتے تھے اور میں ابن عباس کا ترجمہ کیا کرتا تھا بعض وقت ایسے لوگ آ جاتے کہ بس عربی کا فہم نہیں تو میں ان کی زبان میں ابن عباس کی باتیں آگے منتخل کرتا تھا یہی کنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس کہ ابن عباس اور لوگوں کے بیچ میں مترجم کا کام کرتا تھا اور آپ کا علم سننے والوں کی زبان میں ان تک منتخل کرتا تھا تو اس دورانے ایک عورت آگے اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مچکہ ہے اور اس میں میں پھل جو ہے وہ ڈالتی ہوں اور پانی سے پھر بھر کے کچھ وقت کے لئے چھوڑ دیتی ہوں اس کو نبیز بولتے ہیں نبیز تیار کرتی اور اس کو پیتی تب عبداللہ بن عباس نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے بیارے بیغمبر نے کیا فرمایا حدیث کیا ہے اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَتَوُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَفْدِ یہ وافد کی جمع وافد وفد اس قافلے کو بولتے ہیں جو شاہی مہمان شاہی مہمان یا قوم کے سردار کا مہمان یہ وفد عبدالقیس نبیز السلام کے مہمان تھے اور بڑے محترم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے قبل بتا دیا تھا سیطلع علیکم سیطلع علیکم من حاد الوجح رکبن ہم خیر و اہل المشرق اس سائٹ سے ایک قافلہ آنے والا یہ قافلہ اہل مشرق میں سب سے بہترین لوگوں کا قافلہ مشرق کی طرف جتنے لوگ ہیں مسلمان ان سب میں بہترین یہ قافلہ یہ اس قافلے کے محترم ہونے کی دلیل اور یہ قافلہ عبدالقیس کا عام الفتح آیا تھا یعنی اُس سال جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فدہ کی فدہ مکہ دے قبل یہ قافلہ آیا تھا اسلام قبول کر چکے تھے اسلام قبول کیسے کیا دراصل اس قافلے کے کچھ لوگ نبیر احلام سے ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا دین سمجھا اور قبول کیا اور ایک تحریر نبیر اسلام کی اپنی قوم کے پاس لے اور تحریر اپنی قوم کو دکھائی پوری قوم نے اس تحریر کو دیکھا اور پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا فرمایا کہ من الوفد ابل قوم پوچھا یہ کون وفد ہے یا کون سی قوم رابی کو شک ہے شعبہ کو یہ شک ہے کہ آپ نے وفد کا استعمال کی یہ قوم کا معنی دونوں کا ایک ہے قالو ربیع ہے انہوں نے کہا کہ ہم ربیع ہیں ہمارا قبیلہ ربیع ہیں اس کی ہم شاہد ہیں فقالا مرحبا بالقوم قوبل وفد فرما کہ اس قوم کے وفد کو مرحبا خوش آمد دید مرحبا رحبن سے ماخوز ہے جس کے معنی بسع دل کشادگی سادف تم رحبا جس کا منصوب ہونا مفعولیت کی بنا کر کہ تم کشادگی کو پہنچیں یا سب تم رحبا کہ بسعت قلبی بسعت صدر بسعت مہمان نوازی بسعت استقبال تم ان تمام چیزوں کو ہماری طرف سے پاؤ گی آپ نے استقبال کی اس وفد کا فرما کہ غیر خضایہ ولا نداما اس حال میں کہ نہ خضایہ اور نہ نداما خضایہ خزیان کی جمع اور خزیان کا معنی زلت رسوائی کہ تمہارے اندر زلت اور رسوائی نہیں بلکہ تم وہ لوگ جن کا اسلام قبول کرنا بخوشی تھا برزاور رغبت کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا جنگ کے بعد مار کھانے کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا جزیہ ادا کرنے کے بعد تو انہوں نے کچھ زلت یا کچھ ایسا معاملہ سہا جو اس اکرام کے منافع ہے جو تمہارے پاس ہے غیر خضایہ اس کا تعلق ماضی سے کہ تمہارا اسلام قبول کرنا انتہائی خوشی اور رغبت اور رضا پر تھا اور تمہارا جو ہے وہ آنا اور تمہارا معاملہ زلت پر غائب نہیں یہ خدیان کی جمع نہ تم کبھی قیدی بنے بلکہ تم آزاد رہے اور تم نے خوشی سے اسلام قبول کیا یہ غیر خضایہ کی تفسیر ہے وَلَا نَدَامًا اور نہ تمہیں کوئی ندامت لاہق ہے ندامت پشمانی وہ بھی تمہیں لاہق نہیں اس کا تعلق مستقبل سے خضایہ کا تعلق ماضی سے ندامہ کا تعلق مستقبل سے ندامہ کو سیخہ عدل قیاس نہیں بلکہ نادمین نادم کی جمع نادم کی جمع ندامہ نہیں بلکہ نادمین تو یہاں ندامہ کیوں استعمال ہوا اس کو اتباع بولتے ہیں ماں قبل کی اتباع پیشے خضایہ کا استعمال اسی وزن پر نادمین کو ندامہ بنا لیا گیا اور یہ قلب یا یہ تبدیلی لغت عرب میں گاہے بگاہے آپ کو ملے گا تو اصل تھا غیر خضایہ وَلَا نادمین کہ تمہارا آنا زلدت پر نہیں اور نہ ندامت پر ہے تو اس کو ندامہ خضایہ کے وزن پر اس کو کر لیا گیا اس کو اتباع اتباع ماں قبل اس کو کہا جاتا ہے تو اصل یہ نادمین نادم کی جمع تو ندامت نہیں اس کا تعلق مستقبل سے معنی تمہارا انجام جو ہے وہ ندامت پر قائم نہیں ہوگا تم خوش ہی خوش ہوگے کیونکہ تم نے بردار رغبت اسلام قبول کیا اب اسلام سمجھنے آئے اور تم پھر اس کو قبول کروگے اپنے اہل کو خبر دوگے اس پر عمل کروگے تمہارا یہ سارا معاملہ کامیابی پر قائم یہ بلا ندامہ جس کا تعلق مستقبل سے ہے یہ بشارت اس وفد عبدالقیس کیلئے نبی اسلام کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم بڑی دور سے آپ کے پاس آئیں شکت یہ بہرین کا علاقہ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے نا کہ پہلا جمعہ عبدالقیس کی بستی جواسہ میں قائم ہوا بہرین کے غریب تو شکت بعیدہ ہم دور سے لمبا سفر ہم تیہ کر کے آئے ہیں بہرین کے محل میں اختلاف لیکن شکت بعیدہ دور دراد علاقے سے آئے ہیں ہم طلب علم ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ کفار مذر کا حائل ہے ہم اگر اپنے گھروں سے نکلیں تو یہ کافر ہمیں تن کرتے ہیں ہم پر حملہ کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں ہم ہر وقت نہیں آسکتے ہیں ہم گھروں سے باہر نکلنے کے لیے حرمت والے مہینوں کا خصد کرتے ہیں کیونکہ حرمت کے مہینوں کا وہ بھی احترام کرتے ہیں حرمت کے مہینے چار ذلقاعدہ ذلحجہ اور محرم اور چوتھا رجب تین متوانی ہیں اور ایک الگ ہے تو حرمت کے مہینوں کا سب احترام کرتے تھے ان مہینوں میں قافلے نہیں لوٹتے تھے حملہ نہیں کرتے تھے لڑائی چھگڑا نہیں کرتے تھے کیونکہ ان مہینوں میں قافلے معفوظ ہوتے ہیں تو ہم اسی انہی مہینوں میں آسکتے ہیں اور عام آپ کے پاس نہیں آسکتے تو مارا آنا پڑا آہم ہے ایک تو ہر وقت نہیں آسکتے ان مہینوں میں آپ آکے اور دوسرا ہم نے آ کر واپس لوٹنا بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ انہی مہینوں کے اندر اندر ہم لوٹ جائیں تاکہ آتے جاتے ہوئے ہمارا قافلہ محفوظ رہے اور یہ رجب جو ہے یہ مذر کی طرف منصوب ہے رجب و مذر ایک حدیث میں کہ رجب کا حرمت بارا ہونا یہ مذر کی طرف سے مذر کی طرف سے نہیں لیکن چونکہ اہل مذر زیادہ رجب کا اعترام کرتے تھے یعنی سارے مہینے حرمت والے ان کے نزدیک محضرم تھے حرام تھے لیکن رجب کچھ زیادہ ہی تھا اسے رجب کو مذر کی طرف منصوب کر دیا گیا ہم حرمت والے مہینے میں آسکتے ہیں عام دنوں میں نہیں آسکتے تو ہمیں آپ کچھ حکم دیں کچھ قول فصل بتائیں ہمیں فیصلہ کن چیزیں بلکل واضح دو ٹوک تاکہ ہم ایک بڑا بھرپور علم نافع آپ سے لیں ہمیں فائدہ ہو اور اپنی قوم کو جا کر یوں علم بیان کریں فَامَرُهُمْ بِعَرْبَةِ وَنَاهُمْ عَرْبَةِ رسول اللہ صلی اللہ میں چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے روکا پہلی چیز جس کا حکم دیا وہ ایمان باللہ ہے ایمان باللہ وحدہ ہو اسے ایک اللہ پر ایمان لانا جو توحید کے سارے تقاضل توحید علوہیت توحید ربوبیت توحید اسماء صفات ان تمام تقاضلوں کے ساتھ اسے ایک اللہ پر ایمان لانا فرمایا کہ حَلْ تَذَرُونَ مَلْ ایمانُ بِاللہِ وَحْدَ کیا تم جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے انہوں نے کہا اللہ ورسول اعلم اللہ اس کا رسول جانتے ہیں زیادہ جانتے ہیں علوں کو منصوب کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہ منصوب کر سکتے ہیں امور شرعیہ امور دینیہ اللہ کی طرف اس لیے کہ اللہ ہر چیز جاننے والے رسول کی طرف اس لیے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی فحی جو ہے وہ آپ کے پاس آتی آپ کے پاس علم ہوگئے منصوب کر سکتے ہیں امور شرعیہ امور قدریہ کونیہ میں جو تقدیر کیوں مثلا آپ سے پوچھیں بارش کب ہوگئے تو آپ صرف کہیں گے اللہ اعلم اب نہیں کہیں گے اللہ ورسول اعلم تو یہ جملہ اس کی تقسیم ہے امور شرعیہ میں یہ جملہ ادا ہو سکتا ہے اور علم کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف کر سکتے ہیں مگر امور قدریہ و کونیہ میں یہ نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہیں کر سکتے کیونکہ آسمانوں اور زبینوں کے سارے امور کا جو غیب ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کی تصیر یہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و ایخان الصلاة و ایتاہ و سوم رمضان لا الہ ادلالہ کی قواہی اور محمد رسول اللہ کی قواہی یہ ایک چیز نماز قائم کرنا زکاہ دینا اور رمضان کی روزے رکھیں یہ چار چیزیں ہوگی وہ آپ نے جو فرمایا کہ چار چیزوں کا حکم دیا اس کا تعلق یہ چار چیزوں یہ چار کا عدد جو ہے یہ ایمان کے اجزاء کے طور پر ہے ورنہ آپ نے ان چار چیزوں کو ایمان کی تفسیر کے طور پر بیان کی رابی کا مقصود کیا ہے چار چیزوں کا حکم دیا معنی یہ چار چیزیں اجزاء کے طور پر ایک حقیقت جو ایمان ہے اس کے یہ اجزاء ہے تو جو امارم بی اربا اشارہ ان اجزاء کی طرف اس لئے کوئی اشکال نہیں لیکن پانچویں چیزیں ایک اور آگئے بطعت الخمس امید المغم کہ مال خنیمت میں سے پانچویں اشتر تمہیں ادا کرنے واللہ از کے رسول کے لئے مجاہدے میں تقزیم نہیں ہوگئے یہ پانچ چیزیں ہوگئے مگر یہ پانچ نہیں ہیں چار ہی بعد علماء نے خمس کو چونکہ اس کا تعلق اس کو زکاة سے جڑا زکاة بھی انفاق ہے اور خمس کی ادائیگی بھی انفاق ہے یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہو سکتے یا پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں اس کا اضافہ کیا جب یہ آپ کو اس چیز کا علم ہوا کہ ان کے پڑوس میں مذر قبیلہ ان سے ان کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں جنگوں میں یقینا مال غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے تو آپ نے الگ سے یہ حکم بیان فرما دیا یعنی ایک مفتی ایک علم دینے کا فائدہ کرے کہ میں آپ کو چار چیزیں بتاؤں گا دورانِ گفتگو اس کے ذہن میں ایک پانچویں چیز بھی آگئے اگر وہ بتا دے تو وہ اس جو پہلی جو پہلا مقدمہ ہے کہ پہلی خبر ہے اس کے منافع نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ بول دی کہا تھا چار اور پانچ بتا دی نہیں یہ تو اخلاص اور خیر خواہی ہے کہ آپ نے ایک اور اضافی علم جو ہے وہ دے دی وَنْحَوْ مَنْ عَرْبَ اور چار چیزوں سے روکا اصلے میں وہ چار برطن تھے جس میں عرب نبیز بناتے اور اس کو شراب کے طور پر استعمال کرتے جاہلیت میں یہ برطن معروف تھے دبا یا دبا اور حنتم مزفت نخیر یا مخیر یہ چار طرح کے برطن یہ چار طرح کے مٹکے تھے دبا یا دبا جو بڑا ایک قدو ہوتا ہے اس کو اندر سے کھوٹ لینا اور اس کے اندر پھل اور پانی بھر کے اس کو زمین میں کچھ فقط کے لیے دبا دینا دفن کر دینا اس کو نکالتے تھے اس میں ایک نشنہ پیدا ہو جاتا وہ شراب بن جاتی اور اس کو شراب کے طور پر جاہلیت میں استعمال کیا جاتی تھا اور ایک ہنتم ہنتم بھی ایک مخصوص مٹکہ ہے کچھ علماء نے تفسیر کیا جرد الخضراء یہ سبت رنگ کا مٹکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مٹی بالوں اور خون کو مکس کر کے یہ بنای جاتا تھا اصل مٹی اس کا بنیادی جوہر تھا اور اس مٹی میں خون اور بال بھی ساتھ شامل کر کے اور ہرہ رنگ کر کے تاکہ وہ پہشانہ جا سکے کہ یہ ہنتم ہے اس میں بھی جو ہے وہ پھل وغیرہ ڈال کے انگور یا خجور اور پانی سے بھر کر اس کو زمین میں دبا دیا کرتے تھے اور یہ بھی شراب کے طور پر استعمالی مزفت مزفت بھی ایک برتن یہ المطلی بالقار کسی بھی چیز کا برتن اور اس پر تارکول مل دی جائے اس پر تارکول مل دی جائے یہ مزفت کہہ لاتے ہیں اور نقیر یہ خجور کے تنے کا اقصہ لے لیا جائے اور اس کو اندر سے کھو دا جائے تاکہ ایک برتن کی شکل بن جائے اس میں بھی لوگ خجور بغیرہ ڈال کے اور اس میں شراب تیار کیا کرتے تھے چونکہ یہ چاروں برتن اس دور میں معروف تھے اور بطور شراب استعمال ہوتے تھے یادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم دی ان میں سے کوئی برتن آپ نے استعمال نہیں کرنا مسئلہ کی دو نوعیت ہیں ایک استعمال اس لیے نہیں کرنا کہ یہ برتن شراب کے لئے استعمال ہوتا ہے تو شراب استعمال نہیں کہ شراب حرام دوسری نوعیت یہ ہے کہ آپ شراب نہ بھی بنایں متلق النبیز مقصود شراب بنتی ہے اس برتن کو دبا دو کچھ وقت کے لئے دو دن تین دن لیکن آپ میں اگر یعنی کم وقت رکھا اس کو مثلا دس گھنٹے بارہ گھنٹے اتنے عرصے مسئلہ نشہ پیدا نہیں ہوتا اس کو نبیز کہا جاتا ہے تو آپ اس کو نبیز کے طور پر استعمال کریں لیکن پھر بھی جب آپ یہ برتن لوگ دیکھیں گے کہ فلان شخص ہنتم استعمال کر رہے برتن فلان مخیر استعمال کر رہے فلان مضفت استعمال کر رہے تو ذہن اس جاہلی برتن کی طرف جائے گا اس تشبہ کی منا پر اس گمراہی کے عام ہونے کا اندیش اس لیے اس فتنے کا آپ نے صدعباب کر دیا کہ اس برتن کو استعمال ہی نہیں کر نہ شراب کے لیے نہ نبیز کے لیے اس کو استعمال ہی نہیں کر لیکن صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے بعد میں آپ نے اجازت دے دی جب جو ہے وہ لوگوں کا عمل پختہ ہو گیا اور لوگ دین پر سختی سے قائم ہو گئے تو آپ نے فرمایا تھا صحیح مسلم کے حدیث ہے فانتا بیزو فی کل بیعہ فرمایا کہ ہر برتن میں تم پی سکتے ہو ہر برتن کو استعمال کر سکتے ہو اور نبیز بنا سکتے ہو بس ایک چیز کا خیار رکھو نشے والی مشروع آپ نے استعمال نہیں کرے اب مماند نشے کی ہے سکر کی ہے برتن کی نہیں یہ برتن استعمال ہو سکتے ہیں لیکن نبیز کے دور پر نہ کہ شراب کے دور اور آپ نے جو آخری جو بات آپ نے فرمائی وہ کیا تھے احفاظوہو واخبرو منوراکو کہ اس علم کو تم یاد کرنے اور اب تیسے جو لوگ ہیں تمہارے قبیلے کے اہل و ایال دوست احباب ان سب کو جا کر یہ علم بیان کرو ان سب کو بتاو ایمام مخاری کا استدران تو علم جو ہے ایک ایسی چیز ہے اس کو اپنے تک محدود نہ رکھو بلکہ اس کو آگے بیان کرو اور خاص طور پر اس علم جو اگر لوگوں کو ہاجت ہے اور آپ اس کو چھپا کر بیٹھ جائیں تو اللہ کے نبی کے وعید موجود ہے من قتم علم الجمع یوم القیامة برجام من النار جو علم کو چھپائے گا قیامت کے دن اس کے موں میں جہنم کی لوگان جو ہے وہ ڈال دی جائے گی والعیاب باللہ تعالی